السلام والیکم ویلکم ٹو جے فیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پیٹرول پانپ والے کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ پراڈ کرتے ہیں اور پیٹرول کم ڈالتے ہیں یہ کین طریقوں سے پیٹرول کم ڈالتے ہیں یہ طریقے آج ڈسکس کریں گے اور آپ کس طرح ان طریقوں سے بچ سکتے ہیں یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے جیپ ایٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلا طریقہ جو پیٹرول پام والے استعمال کرتے ہیں وہ میٹر والا ہوتا ہے میٹر کو ری سیٹ نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پہلے پچاس روپے کا پیٹرول ڈلوا کر گیا ہے تو پچاس روپے ویسے کے ویسے ہی لکھے رہیں گے اور یہ لوگ نوزل کو دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے میٹر ری سیٹ نہیں ہوتا اور پچاس ویسے کے ویسے ہی لکھے رہتے ہیں اور دوسری بار جب کوئی بندہ مثال کے طور پر سو روپے کا پیٹرول ڈلوانے آئے تو یہ سو روپے کا پیٹرول ڈال کر دیتے ہیں تو میٹر وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی پچاس سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور اگلے بندے کی بائیک کی ٹینکی میں صرف پچاس روپے کا پیٹرول ہی جاتا ہے اس لیے جب بھی پیٹرول ڈلوائیں سب سے پہلے میٹر کو ری سیٹ ضرور کروائیں اگر وہ نوزل اپنی جگہ پر نہ بھی رکھیں تو کم از کم اس کا وہ بٹن ضرور دبوائیں تاکہ میٹر دوبارہ زیرو پر آ جائے اور میٹر زیرو پر آنے کے بعد ہی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں نمبر ٹو پر جو میٹھرڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو پیٹرول کے پائپ میں ہی روک لیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے پیٹرول کو پائپ میں روک لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کو نکال لیا جاتا ہے کیونکہ یہ پائپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا اس لیے اس میں رکا پیٹرول بھی دکھائی نہیں دیتا اور تیسرے نمبر کا میٹھڈ بہت زیادہ جدید قسم کا ہے جس میں پیٹرول کے پیرامیٹر کو ہی کم کر دیا جاتا ہے ریموٹ کنٹرول سسٹم سے پیٹرول کے پیرامیٹر کو کم کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ ایک لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے تو اس سے بڑی مشکل آدھا لیٹر ہی پیٹرول ڈلے گا کیونکہ اس کا پیمانہ کم ہو چکا ہوگا اور بعد میں جب کوئی چھاپا وغیرہ پڑے تو یہ دوبارہ بٹن کو دبا کر اس کو پیرامیٹر کو اپنی جگہ پر ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میٹر کو بھی ہیک کر لیا جاتا ہے اور یہ پیٹرول ڈلنے سے پہلے ہی پیٹرول کی آواز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے کافی زیادہ پیٹرول روک لیا جاتا ہے دوستو جب بھی پیٹرول ڈلوانے جائیں تو زیرو میٹر کا اتمنان کر لیں اور دیکھیں کہ پیٹرول کو پائپ میں تو نہیں روکا گیا اور کیا اس کا پیرامیٹر کم تو نہیں ہے یا پیٹرول کے میٹر کو ہیک تو نہیں کیا گیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور مزید ہی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے جی پیٹرول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں